قربانی کرنے والے حضرات اس مسئلے کو خاص طور سے یاد رکھیں اور وہ یہ ہے جن حضرات کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے یا یہ کہ اتنا مال ہے بائلیس ہزار روپے کے قریب جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا اتنا سامان ہے جس کی قیمت بائلیس ہزار روپے کے برابر ہے اور وہ سامان ضرورت سے زائد ہے ان صورتوں میں قربانی ان پر واجب ہو جاتی ہے پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کریں اور اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد وہ نفل قربانی دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ آسانی سے دوسروں کی طرف سے بھی نفل قربانی کر سکتے ہیں اور خوشی سے وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نفل قربانی دوسروں کی طرف سے بھی کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی نفل قربانی کرنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے نفل قربانی کی ہے اچھا یہ ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی نفل قربانی کریں اور اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اپنے والدین پر اگر قربانی واجب نہیں ہے ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں یا کہ والدین اگر رخصت ہو گئے مرہوم ہو گئے تو ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں نفل قربانی لیکن میراث تقسیم ہونے سے پہلے ان کے مال میں سے قربانی نہ کریں یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ اس صورت میں ہے جبکہ مرہومین کی طرف سے کوئی شخص خود اپنے مال میں سے قربانی کرے ان کو سواب پہنچانے کے لیے تو اس میں کوئی حرص کی بات نہیں ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں اللہ جلنہ شاہدہو ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے